نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صندری و یسر لی امری و احلال ارقداتم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من احلی اللہم انی اسالکا حبکا و حب من یحبکا و عمل اللذی یبلغنی حبکا شرح کتاب مواقیت السلاة باب نمبر چھے باب سخت گرمی کی بنا پر نماز زخور کو تھنڈے وقت پر ادا کرنا حدیث نمبر تری تھرٹی ٹو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی زیادہ ہو تو نماز زخور تھنڈے وقت پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے آگ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی کہ اے میرے رب میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا تو اللہ سبحانہ تعالی نے اسے دو مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی ایک سردی میں اور دوسرا گرمی میں اس وجہ سے موسم گرمہ میں تمہیں سخت گرمی اور موسم سرمہ میں سخت سردی محسوس ہوتی ہے حدیث مدنی دور کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی حوالے سے ایک سے زائد باتیں جو ہیں وہ وضع ہو رہی ہیں ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ جب گرمی زیادہ ہو تو نماز زخور کو تھنڈے وقت پر پڑھ لیا کرو یعنی ابتدائی اول وقت پر پڑھنے کی بجائے اس کو تاخیر سے اس کو موخر کر کے پوسٹ پون کر کے ذرا اس کو ادا کر لیا کرو یہ نماز زخور کے وقت کا تعیون اور اس کا تذکرہ اگلی حدیث میں زیادہ وضاحت سے اس کو ہم ڈسکس کرے گا دوسرا بات جو حدیث میں بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کے حوالے سے یہ تذکرہ کیا کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے اور اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب جہنم کی آگ کی شدت بہت زیادہ ہونے لگی تو اس نے اللہ سبحانہ تعالی سے مخاطب ہو کر اور جہنم نے کہا کہ میری گرمی کی شدت کی وجہ سے میرا ایک حصہ گویا دوسرے حصے کو کھاتا چلا جا رہا ہے کنزیوم کرتا چلا جا رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس کی حرارت کے خلقہ ہونے کے لیے اس کو دو سانس یعنی دو پھنکاریں مارنے کی اجازت دی تو اس گرمی کے جب اس کا سانس باہر نکلا تو اس کی وجہ سے گرمی اور جب اندر گیا تو اس کی وجہ سے سردی کا تذکرہ جو ہے وہ اس روح زمین پر رب نورما اور برپا کیا گیا اس میں سے کچھ باتیں جہنم کے حوالے سے کچھ حقیقتیں جو ہیں وہ ظاہر اور آیاں ہوتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ واضح ہو رہی ہے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کہ جہنم تخلیق ہو چکی ہے جہنم کی تخلیق ہو چکی ہے کیونکہ اس کا مخاطب ہونا اس کا آگ ایک حصے کو دوسرے حصے کو کھانا اس کا سانس دینا ظاہر ہے اسی چیز کے لیے ہوگا جو موجود ہے جو پیدا کر دی گئی ہے جو بنا دی گئی ہے ہمارا ایک فرقہ جن کو متزلین کہا جاتا ہے متزلین کا یہ عقیدہ ہے اور ان کا یہ رائے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہنم جو ہے وہ قیامت کے دن اس کو بنایا جائے گا تو یہ حدیث اور اس سے ملتی جلتی کچھ قرآن کی آیات اور کچھ اور احادیث کے حوالے اس بات کو واضح طور پر اس کی نفی کر دیتے ہیں کہ متزلہ فرقہ کا یہ عقیدہ اور یہ تصور کے قیامت کہ دن جہنم کو بنایا جائے گا یہ عقیدہ غلط ہے اور یہ تصور غلط ہے قیامت تخلیق کی جا چکی ہے وہ بنی ہوئی ہے وہ موجود ہے اور قرآن کی آیات میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا عائدت للکافرین کہ یہ جہنم کن کے لئے تیار کر دی گئی ہے وہ کافروں کے لئے پہلے سے ہی تیار کی جا چکی ہے اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس جہنم کی تخلیق کے حوالے سے ہمیں حدیث سے بھی کچھ معاملات پتا چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث مبارکہ میں یہ بتایا خبر دی کہ جہنم کی آگ کو پہلے بھڑکایا گیا جب جہنم کو تخلیق کیا گیا تو آج سے بہت دیر پہلے جب اس کو تخلیق کیا گیا تو جہنم کی آگ کو خوب خوب بھڑکایا گیا اور پہلے جہنم کی آگ جو ہے وہ سفید تھی پھر اپنی شدت کی وجہ سے وہ سرخ ہوئی اور پھر اس کی شدت کے بعد اس کو آج جب بھڑکایا گیا اور اس میں اندھن ڈالا گیا اور اس کی خرارت بڑی تو پھر وہ سیاہ ہو گئی تو گویا جہنم بھی تخلیق کی جا چکی ہے جہنم کی آگ بھی تخلیق کی جا چکی ہے جہنم کو بھڑکایا بھی جا چکا ہے اور اب جہنم کے بھڑکائے جانے کی وجہ سے اس کی خرارت نے اس کو پہلے سفید سے سرخ اور پھر سرخ سے سیاہ حالت تک پہنچا دیا اس کی شدتِ خرارت کا احساس اور اس کی تخلیق کی آغاز کا احساس اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ آیت آپ کے ہاتھوں سے شاید گزری بھی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لئے آگ کے لباس کٹے جا چکے ہیں یعنی ٹیلر کر دیے گئے ہیں ان کے لباس تیار کر دیے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ بدبختوں کے لئے ہرشتہ کو یہ حکم جہنم کے داروغہ کو یہ حکم دے دیا ہے کہ ان کے لئے آگ کے لباس تیار کر دیے جائے لہٰذا اس کی تخلیق کے حوالے سے بھی یہ موجود ہے تو جب ایک چیز تیار کر دی گئی ہے تو تقویٰ کے لائق ہے وہ آگ وَتَّقُونِيَا أُولِ الْأَلْبَا اے اکل والو سیانے سمجھدار لوگوں کا طریقہ اکار کیا ہے کہ وہ اس آگ اور آگ کے عذاب اور اس کے حساب کتاب سے تقویٰ کرتے ہیں اور تقویٰ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اللہمہ اجیرنا من النار صرف دعا ہی نہیں سکھائی یہ مسلون دعا ہے اللہمہ اجیرنا من النار نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمد کی ایک ایک فرد کے بہت زیادہ خیرخواہ نظر آتے ہیں آپ پھر یاد رکھے گا خیرخواہی کا اصل طریقہ بھی یہی ہے کہ کسی کو جہنم سے نجات کا رستہ دکھایا جائے اس کا جہنم کا تقویٰ پیدا کیا جائے یہی ہے خیرخواہی کا اصل طریقہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں یہی خیرخواہی بھی ہے آپ متبننبہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور نجات کی دعا سکھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں یہ دعا کب پڑھنی ہے وہ بھی بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کتنی دفعہ پڑھنی ہیں وہ بھی بزا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہمہ اجرنا من النار کی دعا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعاوں میں سامل کی اس کو فجر کے بعد اور مغرب کے بعد سات دفعہ پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیث کی تاقید میں بھی موجود ہے اور پھر حدیث میں وعدہ بھی موجود ہے کہ جو شخص جہنم سے نجات کی دعا تین دفعہ جہنم سے نجات کی دعا مانگتا ہے تو جہنم اس کے حق میں سفارش کرتی ہے جہنم سے نجات کی دعا مانگنے والے کے حق میں جہنم اللہ سبحانہ تعالی سے اس کی سفارش کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت کے ایک ایک فرد کے ساتھ محبت کی شدت ان کی خیر خواہی کا اخلاص اور خلوص کا پیمانہ بھی نظر آتا ہے اللہ ہمیں اپنی محبتوں اور اخلاص کے پیمانے کو اس پیمانے کے رنگ میں رنگنے کی توفیق کتاب فرمائے قوان فسقم و احلیکم نارا کا طریقہ ہمیں اپنی زندگی میں رائج کرنا اللہ ہمارے لئے آسان بنا دے دوسری بات جو یہاں سے واضح طور پر پتا چل رہی ہے کہ جہنم جوش مار رہی ہے قیامت کے دن بھی اور ابھی بھی ایک جوش کی حالت میں ہے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے نا وَإِذَعُلْكُ فِيهَا کہ جب لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے سَمِعُ لَهَ شَهِكَ وَحِيَ تَفُور کہ جب لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کے چنگھاڑنے اور اس کے دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے اور وہ غضب اور جوش سے پھٹی جا رہی ہوگی تو اس حدیث سے جہنم کے جوش کی قیفیت اس کے غضب اس کے غصے کی قیفیت کا حساس ہوتا ہے اور اس کے غصے اور اس کے جوش کی قیفیت کا حساس ہمیں کہ کیسے وہ غضب سے اللہ کے نام فرمانوں اور اللہ کے سرکشوں کے خلاف اس کو کتنا غضب اتنا غصہ ہوگا اس کے ساتھ وہ پھٹی چلی جا رہی ہوگی جوش کے ساتھ اور انتقام کی حالت میں یہ قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ امبوہ در امبوہ گروہ در گروہ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کیا کہے گی حل میں مزید کیا بھی کوئی اور ہے اور پھر ہمیں ہمیں حدیث اور قرآن سے یہ بھی پتا چلتا ہے جب جہنم کو لائے جائے گا وعوذ لفتل جہنم جہنم کو بھی قریب لائے جائے گا اور جنت کو بھی قریب لائے جائے گا حدیث میں بتاتی ہے کہ ستر ہزار باغوں کے ساتھ اس کو کھینچ کے جہنم کو میدانِ حشر کے قریب لائے جائے گا اور ایک ایک باغ کو ستر ہزار پریشتے جو ہیں وہ تھامے ہوئے ہوں کے اور ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب اس کو میدانِ حشر کے قریب لائے جائے گا تو یہ ایک ایک سرکش کا نام لے لے کر پکارے گی کہ فلان کٹے کا کٹڑ کافر کو فلان پکن اللہ کے نافرمان کو فلان سرکش کو میرے حوالے کر دو تو یہ وہ قرآن اور حدیث سے جہنم کے غائز و غزب اس کے دھاڑنے اس کی نرازگی اس کی خفگی کہ وہ جوش کی قیفیت جو ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے اور پھر اس حدیث سے جہنم کی گرمی کا جوش کتنا شدید ہے اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں اس کا بھی احساس ہو رہے ہیں روح زمین کے مقابلے میں جو جہنم کی شدت ہے گرمی اور حرارت کی شدت ہے اس کا بھی احساس اور اندازہ ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سی بہت سی چیگو میں بہت سی حدیث میں قرآن کی آیات میں اس روح زمین کی سختی اور جہنم کی خالت کی قیفیت کا تقابلہ کیا گیا ہے تاکہ یہ احساس اور اندازہ دیا جا سکے کہ جہنم کی تکلیفیں اور جہنم کی شدتیں عذاب کی اس دنیا کے عذاب سے کس قدر عذابتا ہے مختلف تقابلے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں قرآن و حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے انتر گناہ زادہ حرارت والی ہو اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار دنیا کی آگ سے انتر گناہ زادہ گرم ہوگی تربیت کے لئے حضرت عمر کا نمونہ دیکھ لیجئے حضرت عمر اسی لئے اس دنیا کی آگ کی اوپر اپنا ہاتھ رکھا کرتے تھے اور اس کو قریب کر کے اس کو جیسے سینکتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھا کرتے تھے عمر تیرا اس دنیا کی آگ پر کتنا سبر ہے تیرا اس دنیا کی آگ پر کتنا سبر ہے اپنی تربیت اپنی تذکیہ کا بڑا خوبصورت طریقہ ہے حضرت عمر کا کھرد اس دنیا کی آگ پر تو تو سبر کر نہیں سکتا تو وہ جہنم کی آگ جو اس دنیا کی آگ سے انتر گناہ زیادہ تیز حرارت والی ہوگی استغفر اللہ ربی میں کل عظم بن باتو پولائی اسی طرح اس حدیث میں یہ پتا چل رہا ہے کہ جہنم کی آگ کا ایک پھنکارہ اور ایک سانس اس روح زمین کی ساری گرمی کی شدت کا ذریعہ بنتا ہے اس پورے گلوب کے اوپر جو گرمی ہے جو حرارت ہے جو ٹیمپرچر ہے آج گرمیوں کا موسم ہے آج میں نازہ اور احساس کر سکتے ہیں اس کی گرمی اس کی گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہے اور یہ کیا ہے یہ صرف جہنم کی ایک پھنکارہ اور ایک سانس ہے اس کی اپنی گرمی اور اس کی حرارت اور اس کی شدت حرارت کا احساس اور اندازہ ہوتا ہے اسی طرح صرف گرمی اور آگ کی حرارت اور گرمی کی شدت نہیں جہنم کی بہت سی عذاب کا تذکرہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے جہنم کا ایک مشروب مشروب احل النار غصاک یہ گندہ گاڑا لیستار بدبودار مادہ جو جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا استغفر اللہ غصاک اس کے لیے حدیث بتاتی ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول روئے زمین پر بہا دیا جائے غصاک جو احل النار جہنمیوں کا ایک مشروب ہے جس کا تو قرآن میں تذکرہ کیا گیا ہے اس کا ایک ڈول اگر روئے زمین پر بہا دیا جائے تو ساری روئے زمین کے زیرو مخلوق اس کی بدبود کی شدت کی وجہ سے خلاق ہو جائے استغفر اللہ اسی طرح زقوم کا درخت جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ زقوم کا درخت جہنمیوں کا کھاجہ ہوگا اور یہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ جہنم کی تیہ سے نکلیں گی اور اس کے شگوفے جو ہیں وہ جہنمیوں کے شیطان کے سروں کے سے ہوں گے اس کے شگوفے تو اس کا زہر جو ہے وہ اس قدر اتنا زہری لا ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی اگر زمین میں بہا دیا جائے قساق کا ایک ڈول اور اس کا ایک قطرہ اگر روئے زمین پر بہا دیا جائے تو وہ سارے روئے زمین کے معیشت کے اسباب کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا دنیا کے اس روئے زمین کے بچوں کے مقابلے میں جہنم اور قبر کے بچوں کا تذکرہ اور تقابلہ آتا ہے حدیث میں کہ جہنم کے بچوں جو ہیں وہ دنیا کے خچنوں جتنے بڑے ہوں گے اور حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بچوں جب ایک دفعہ ڈسے گا تو اس کے ڈسنے کی وجہ سے زہر کی شدت دنیا کے چالیس سال کی میاد کے برابر اس کی زہر کی تکلیف محسوس ہوتی رہے گی اور پھر دنیا ہی کے تقابلے کے حوالے سے جہنمی کے جسم کی حالت اور قیفیت بھی حدیث بتاتی ہے عذاب کا تقابلہ بھی حدیث اور قرآن میں آتا ہے اور جہنمی کی قیفیت بھی دنیا کی قیفیت کے مقابلے میں آتی ہے اس عذاب کو اگزاجریٹ کرنے اور ہائلائٹ کرنے کے حوالے سے حدیث میں بتاتی ہے کہ جہنمی کا جسم اس کے دنیا کے جسم کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑا کر دیا جائے گا یہاں تک حدیث بتاتی ہے کہ جہنمی کی ایک ایک دار اخت پہاڑ جتنی بڑی ہو جائے گی کیونکہ جسم جتنا بڑا ہوگا اتنی عذاب کی شدت اتنا ہی آگ اور سرفس ایریا جو آگ کو ایکسپوزٹ ہے اور جلایا جائے گا وہ بڑھ جائے گا استغفر اللہ رب جہنمی کی ایک ایک دار اخت پہاڑ جتنی بڑی ہو جائے گی اور جہنمی کے دو کندوں اور اس کے دو شولڈرز کے درمیان جو فرق ہے وہ تین دن کی مسافت کے برابر ہو جائے گا اور اس کی کھال کئی ہاتھ موٹی ہو جائے گی اکثر روایات میں بتیس ہاتھ موٹی ہو جانے گی اور پھر دنیا کی عذیت جہنم کی عذیت کے مقابلے میں کیسی ہے بہت ہی بہت ہی وہ جامع ہیں حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب کیسا ہے یاد کر لیجئے اس حدیث کو اور پہنچا دیجئے لوگوں تک جو دنیا کے غموں پر ٹڑپتے ہیں دنیا کی محرومیوں پر روتے ہیں دنیا کی پریشانیوں پر آنسو بہاتے ہیں اور دنیا کی محرومیوں کے اوپر ترستے رہ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جس کو زندگی میں کبھی کسی نعمت نے نہیں چھوہا ہوگا یعنی اس کو کوئی نعمت کوئی راحت کوئی خوشی کوئی اللہ کی طرف سے خیر نہیں ملی ساری زندگی تکلیفوں میں مبتلا رہا ہر ہی قسم کی تکلیف ہر ہی قسم کی آزمائش ہر ہی قسم کی مصیبت میں مبتلا رہا یہاں تک کہ میں آپ کو حدیث کا محفوم بتا رہی ہوں حدیث چونکہ بہت طویل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس کی تکلیفوں اور عذیتوں کی کیفیت بیان فرمائی یہاں تک کہ وہ ساری زندگی مو کے بل گھزٹ کے زندگی گزارتا رہا اس عذیت سے زندگی گزارنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قیامت کے دن جب جہنم کے جنت کے ایک حوز میں جنت کے ایک حوز میں ایک ڈبکی لگا کر نکالا جائے گا ایک گوتہ دینے کے بعد نکالا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا تو کس حال میں رہا تو وہ کہے گا مجھے تو کبھی کسی تکلیف نے چھوا ہی نہیں یہ جنت کی نعمتیں ہیں یہاں کی تکلیفوں کے مقابلے میں جسیں یہاں کی تکلیفیں خندہ پشانی سے سبر سے شکر سے راضی بر رضا رہ کے گزاری اس کے لیے وہ جنت کی انامات ہیں اور وہ جنت کی انامات ایسے ہیں کہ ان کو چھو جاتے ہی یہاں کی ساری تکلیفیں بھول جائیں گی یہاں کی سارے غم ساری بیماریاں سارے دکھ ساری پریشانیاں ساری محرومیاں بھول جائیں گی اس جنت کی ایک جھلک کے ملتے سارے اور جہانم کی تکلیفیں اور رضیتیں کتنی شدید ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ساری زندگی نعمتوں سے مالا مال کیا گیا ساری زندگی نعمتوں سے مالا مال کیا گیا اس کو ساری زندگی میں کسی تکلیف نے نہیں چھوا انہیں نعمتیں ہی پاتا رہاں نہیں پاتا رہا خوشیاں ہی پاتا رہا برکتیں ہی سمیٹتا رہا اور اس کو کوئی تکلیف نہیں آئی کوئی دکھ نہیں آیا کوئی غم نہیں آئی کوئی پریشانی نہیں آئی شاہدہ فرحہ زندگی گزار کے گیا اس کو قیامت کے دن جہانم کے ایک حوز میں ایک گوتہ دینے کے بعد جب نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میں رہا ساری زندگی نازو نام میں رہا ہے ساری زندگی عیش و عشرت میں رہا ہے ساری زندگی مزے لوٹتا رہا ہے جہانم کا ایک حوز اور اس میں ایک گوتہ اور اس سے پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میں رہا تو وہ کہے گا مجھے تو گویا کبھی کسی نعمت نے چھویا ہی نہیں مجھے تو کبھی کسی نعمت نے گویا چھویا ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہانم سے نجات کو اپنا اولین ترجی بنانے اور جہنت کے خصول کو اپنی اولین ترجی بنانے کی توفیق قطع فرما دے اور صرف جہانم ہی تخلیق نہیں کی گئی جنت بھی تیار کی جا چکی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ العمران میں ععدت للمتقین اللہ نے متقیوں کے لئے تیار کی ہے جو اس جہانم کا تقویٰ کرتے ہیں ان کے لئے اللہ نے جنت تیار کی ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا نوظلم من اللہ مہمان نوازی ہے نوظلم کہتے ہیں مہمان نوازی کو کونسی مہمان نوازی کو جو مہمان کے آنے سے پہلے تیار کی جائے چکی ہو ایک تو ہوتی ہے نا وہ مہمان نوازی کے مہمان آ جاتا ہے اور پھر مہمان کی نوازی جو ہے وہ خاطر توازوں کے لئے موٹتے ہیں لیکن ایک مہمان نوازی ہوتی ہے جو مہمان کے آنے سے پہلے کر دی جاتی ہے تو جنت کے لئے اللہ فرماتے ہیں نوظلم من اللہ یہ متقیوں کے لئے ایسے مہمان نوازی ہے جو اللہ نے متقیوں کے لئے جنتیوں کے آنے سے پہلے تیار کر رکھی ہے اور اس حوالے سے بھی یاد رکھے گا کہ جو شخص جنت کے خصول کی دعا بھی تین دفعہ مانگتا ہے جنت اس کے لئے بھی سفارش کرتی ہے جہنم جہنم سے نجات کی سفارش کرتی ہے اور جنت جنت میں داخلے کی سفارش کرتی ہے اللہ ہمیں ان دعاوں کا حقدار ہونے والا خوش نصیب بنا دے رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب حقان غراما انہا سات مستقر و مقاما اس حدیث میں ایک اور بات پتا چل رہی ہے کہ جہنم اللہ سبحانہ تعالی سے ہم قلام ہوتی نظر آ رہی ہے یہ قلام کیسا ہے کچھ حدیث کی شرعہ بیان کرنے والے اتاتے ہیں کہ یہ حقیقی قلام ہے یہ زبان حقیقی سے بات ہوئی کچھ حدیث کی شرعہ میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ حقیقی قلام ہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ خالق ہے نا مالک ہے وہ بنانے والا ہے وہ جس چیز کو چاہے قوتِ گویائی دے دے آج آج اس نے ہمارے جسم کی خال کو قوتِ گویائی نہیں دی لیکن ہمیں قرآن کیا متفارق موقعوں پر یہ نہیں بتاتا کہ قیامت کے دن ہماری خال کو قوتِ گویائی دے دی جائے گی اب انسان کہے گا کہ تو آج میرے خلاف قوائی کیسے دے رہی ہے تو شہر تب وہ پھر خال و سکن جو ہے وہ اس انسان کے ساتھ مخاطب ہو کر کہے گی کہ آج اللہ نے ہمیں ویسے قوتِ گویائی دے دی بولنے کی طاقت دے دی جیسے اس نے تمہیں قوتِ گویائی دی تھی تو لہٰذا یہ اللہ خالق کا کمال ہے یہ اس کی طاقت ہے وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے اس کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر سے جس کو چاہے بولنے کی صلاحیت دے دیں اور جہنم کو قوتِ گویائی کے دیے جانے کا تذکرہ ایک نہیں ایک سے زیادہ موقعوں سے پلتا ہے مثلا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو جہنم قرآن کہتا ہے کہ جہنم کہے گی حل میں مزید ابھی اور بھی ہیں اسی طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جہنم نام لے لے کر پکارے گی فلاں کو میرے حوالے کرو فلاں کو میرے حوالے کرو اسی طرح ہمیں یہ بھی بتا چلا ابھی ہم نے دیکھا کہ جہنم کچھ لوگوں کے حق میں سفارش کرے گی سفارش بھی بول کی کی جائے گی یہ جہنم کے گویا ہونے اور جہنم کے بولنے کے حوالے جاتے ہیں اب ایک حدیث بھی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن جہنم کے اوپر سے گزرے گا یہ کب گزرے گا جب اس نے پل سرات پر سے گزرنا ہے آپ کو بتا ہے قرآن بتاتا ہے کہ ہر شخص کو ہر شخص کو جہنم پر سے وارض ضرور ہونا ہے اور یہ ورود کہاں ہوگا پل سرات کے اوپر سے کیونکہ پل سرات وہ جو بال جتنا باریک اور تلوار کی دھار تیز ایک پل ہے جس کو کہاں رکھا گیا ہے جہنم کے اوپر جب آوال نامیں دے دیے جائیں گے سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں تو خود جبرن لوگوں کو پگڑ کے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا لوگوں کو پھر حکم دے دیا جائے گا کہ وہ پل سرات کے اوپر سے گزریں جس لائک وہ ٹائٹ روپ واکنگ ہوتی ہے اور لوگ اس پل سرات کے اوپر سے گزریں گے تو حدیث آتی ہے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن اس پل سرات کے اوپر سے گزرے گا تو جہنم اس سے مخاطب ہو کر کہے گی تو جلدی سے گزر جا جب کوئی مومن جہنم کے اوپر سے گزرے گا یعنی پل سرات پر سے گزرے گا تو جہنم اس سے مخاطب ہو کر کہے گی تو جلدی گزر جا تیرے نور نے میرے جوش کو تھنڈا کر دیا تیرے نور نے میرے جوش کو تھنڈا کر دیا یہ وہ نور ہے جو مومن کو کہاں ملے گا اللہuchما جال منہم اللہ ہمیں انہی مومنین میں سے بنا دے یہ وہ نور ہے جو مومنین کو جن کا آمان ناما ان کو ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یہ ان کا سیدھے ہاتھ کا آمان ناما ایک نور خوکا جو دوڑے گا ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دائیں یہ ان کے نیکیوں سے بھرے آمال نامہ جو ہے وہ نور کا ذریعہ بنے گا اور اس وقت تو دعائیں کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ کامل نور کا ذریعہ اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما سراجم منیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث اور سنت کی تعلیمات سے جڑنے کی توفیق عطا فرما اور ان نور کے خزانوں کو سمیٹ کر اپنے سینے کو ان تعلیمات سے منور کرنے والا خوش نصیب بنا اور یہ نور جو تُو نے ہمیں پہنچایا ہے اللہ اس کی قدردانی کرنا ہم سب کیلئے آسان بنا دے تو یہ وہ نور ہے جو ملے گا جس کے لئے جہنم کہے گی کہ تمہارے نور مومنین کے نور کی طاقت دیکھ رہی کہ تمہارے اس نور نے میری آگ کے جوش کو تھنڈا کر دیا تو تم جلدی سے گزر جاؤ اور حدیث طورہ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بے نمازی کے لئے میدانِ خشر میں بے نمازی کے لئے میدانِ خشر میں نہ نور ہوگا نہ فرقان ہوگا نہ برخان ہوگی یہ ہے نماز کی احمیت اور کچھ شرعہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ جہنم کا یہ جو مقالمہ ہے یہ زبانِ حال سے ہے یہ زبانِ حال سے ہے حقیقی مقالمہ نہیں ہے ایک حالت اور ایک قفیت ہے زبانِ حال سے یہ مقالمہ ہے واللہ عالم دونوں کی آرام موجود ہیں اب پھر ہمیں اسی حدیث سے ایک اور جہنم کی قفیت کے بارے میں اندازہ ہو رہے ہیں کہ جہنم میں صرف آگ اور گرمی کا عذاب نہیں ہے جہنم میں تھنڈک جاڑے ٹھر اور سردی اور پالے کا عذاب بھی ہے کیونکہ یہاں پہ تذکر آ رہے ہیں کہ ایک سانس کی وجہ سے سردی ہے اور ایک سانس کی وجہ سے گرمی ہے تو جو جہنم کے گرم حصے ہیں اس کے جوش کی وجہ سے گرمی کی حرارت ہے روح زمین پر اور جہنم کے جو تھنڈے حصے ہیں اس کے سانس کی وجہ سے اس روح زمین پر سردی ہے اور جتنے سرد علاقے ہیں اور جتنی سردی ہے اتنی ہی گرمی ہے وہ یہاں جہنم میں سردی کی تھنڈک کا علاقہ بھی موجود ہے اور قرآن میں اس کا تذکر آتا ہے جہنم کے اس حصے کے جس کے اندر سردی کی شدت اور ٹھر کا عذاب ہے تھنڈک کے پالے کا عذاب ہے اس کو قرآن میں زم حریر کہا گیا ہے زم حریرہ کیونکہ یاد رکھئے گا صرف جلنے کا عذاب عذاب نہیں ہوتا یہ جو سخت تھنڈی چیز ہے نا اس کا عذاب بھی بہت شدید ہوتا ہے ہم نے تو شاید یہ محسوس نہیں کیا نا اور ہمیں اس چیز کا حساس نہیں ہے لیکن آج تجربے کے طور پر آپ کو بتا ہوگا ذرا ایک برف کا کیوب لیجئے گا بڑا سا ڈلہ برف کا لیجئے گا اور آپ کو میں نا چیلنج کرتی ہوں ذرا اس کو پندرہ منٹ ہاتھ میں پکڑ کے رکھئے گا نہیں پکڑا جائے گا آپ دو منٹ کے بعد اس کو پھینگ دیں گے نہیں رکھا جاتا بہت زیادہ تھنڈی چیز ذرا لگتا دو چار پانچ نوالے اگر حلق سے نیچے جانے لگیں تو ایسے لگتا کہ جیسے سر بھی جم گیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بہت زیادہ تھنڈی چیز کا کھانا استعمال کرنا میں پھر وہی کہہ رہی ہوں وہ ہاتھ میں پکڑ کے دیکھئے گا باقی ایک سارا سارا آپ کو معاملہ سمجھ آ جائے گا دو منٹ کے بعد وہ ایسے وہ تھنڈی چیز ہاتھ میں نہیں تھامی جاتی بہت تھنڈی چیز اگر آپ ہاتھ سے پکڑ کے اٹھا کی بھی رکھتے ہیں تو ایسے ہاتھ جم جاتی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور سخت سردی کا عذاب جہاں پہ برفیلے علاقے اور جہاں پہ برف باری وغیرہ ہوتی ہے تو وہ لوگ جو چلتے رہتے ہیں برف میں یا برف کے اندر کام وغیرہ کھدائی وغیرہ کرتے رہتے ہیں سڑکوں کو یا مختلف چیزوں کو صاف وغیرہ کرنے کے لیے بہت لمبے لمبے دیر ان کو وہ سنو بوٹ سالا کے پہنتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے پاؤں کے اوپر وہ برف کی سردی کی وجہ سے وہ سردی کے چھالے جن کو فراسٹ بائٹ کہتے ہیں اور اتنی وہ شدید تکلیف ہوتی ہے کہ اگر ہاتھ بہت زیادہ دیر وہ برف میں ڈال کے کام کرتے رہے تو وہ ہاتھ جو ہے وہ ایسے سن اور ایسے نم ہو جاتے ہیں کہ وہ انگلی اتر جاتی ہے پہلے وہ برف کے چھالے جن کو چلبلنز یا فراسپائٹ کہتے ہیں اور پھر یہ کہ وہ جسم کا حصہ جو ہے وہ اتر جاتا ہے بکل ٹوٹ کے اتر جاتا ہے تو یہ سارے کا سارا سردی کا عذاب ہے تو یاد رکھئے گا جہنم میں پھر صرف آگ کا اور حرارت کی شدت کا عذاب نہیں ہے اسی طرح تھندک کا عذاب بھی ہے حدیث نمبر تین سو تیس تری ترٹی تری حسد عبوزر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمرہ ایک سفر میں تھے حصول کیا نظر آرہے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت آپ کا ساتھ صحابہ اسی لئے تو کہا کیا تھا کہ صحبت میں رہتے تھے ساتھی ہیں صحبت میں رہتے تھے دن رات گرمی سردی جاڑا طفان حضر سفر ہر وقت ساتھ ہیں محبت کا بھی احساس ہوتا ہے قرب کے شوق کا احساس بھی ہے سفر میں بھی ساتھ ہیں مدینہ میں بھی ساتھ ہیں ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں سائے کی طرح چپکے میں تو سفر میں آپ کے ساتھ ہے تو کیا ہوا موزن نے زہر کی آزان دینا چاہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کو ذرا تھنڈا ہو جانے دو پھر اس نے آزان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا ذرا وقت کو تھنڈا ہو جانے دو یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایا دیکھا ایک بات تو صحابہ اکرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت محبت قرب کا شوق ہر وقت سائے کی طرح آپ کے ساتھ لگے رہنے کی قیفیت دوسری بات جو بہت دفعہ میں ہائلائٹ کر چکی ہوں آج پھر دیکھ لیجئے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سفر میں ہیں لیکن کیا چیز نہیں چھوٹ رہی نماز سفر میں حضر میں حلحال میں نماز ہے اور صرف نماز نہیں نماز کے تمام کے تمام ترتیب بھی وہی ہیں نماز کے ارقان بھی وہی ہیں نماز کے تمام اناثر موجود ہیں سفر کی حالت میں بھی آزان بھی بکاری جا رہی ہے عقامت بھی کہی جا رہی ہے جماعت بھی موجود ہے اور وقت بھی ہے یعنی سفر کے اندر بھی نہ آزان چھٹی نہ عقامت چھٹی نہ جماعت چھٹی سارا کچھ جاری ہے ہاں کچھ سہولتیں دی جا رہی ہیں کچھ لچک دی جا رہی ہیں لیکن نماز اندر اینی سیچویشن چھٹنے کا کوئی تصور کبھی کہیں موجود نہیں اور صرف نماز نہیں جماعت بھی نہیں چھٹ رہی سفر کے اندر بھی جماعت کا احتمال جو ہے وہ جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موزن نے آزان دینے کا تذکرہ کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کرو کچھ تہر جاؤ یعنی گرمی کی شیطت کو کم ہو جانے دو اور زہر کی نماز کے لیے آپ نے تھنڈے ہو جانے کا تذکرہ فرمایا یعنی گرمی کی شیطت کے کم ہو جانے اور تھنڈے وقت کا انتظار کر کے زہر کی نماز کی ادائیگی کا تذکرہ اور تاقید فرمائے گویا زہر کی نماز کے اوقات کا تائیو اب یہاں سے آگے احادیث جو ہے وہ ہمیں لگاتار یہ بتائیں گی کہ نمازوں کے اوقات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے ہر نماز کا اول وقت کیا ہوگا آخر وقت کیا ہوگا اور افضل وقت کیا ہوگا یہ بات دورا لیجئے میں آپ کو پہلے بھی یہ بات واضح کر چکی ہوں کہ ہر نماز کے لیے ایک اس کا اول وقت ہے اول وقت وہ ہوتا ہے جب نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے یعنی اس کے بعد وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے یہ اس کا اول وقت ہے پھر اس کا آخر وقت یعنی جس کے بعد اس نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے لاسٹ ٹائم لاسٹ وہ ٹائم جب تک نماز پڑھی جا سکتی ہے اور ان دونوں کے درمیان وہ ٹائم پیریڈ ہے جو اس نماز کا ٹائم پیریڈ ہے اول وقت آخر وقت اور پھر ٹوٹل میاد ٹوٹل وقت اور اس ٹوٹل ٹائم پیریڈ میں سے اول اور آخر کے درمیان جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں سے سنت اور خدیث کے حوالے سے ایک وقت ہر نماز کے لیے ایسا ہوگا جو افضل ہے جس میں فضیلت سب سے زیادہ ہے اور مطلب کیا ہے اس افضل وقت کا کہ اگر اس وقت نماز پڑھی گئی اس ٹوٹل ٹائم پیریڈ میں سے اگر اس وقت ادا کی گئی تو وہ سب سے زیادہ مستحب سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ عجر اور ثواب کا ذریعہ بنے گی پورے کے بورے ٹائم پیریڈ میں سے کسی وقت نماز ادا کر دی گئی فرضیت تو ادا ہو جائے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کی بھی درجات ہیں نماز کے ثواب نماز کے عجر کے درجات ہیں اور مختلف چیزیں ہیں جو نماز کے درجے کو بڑھا دیتی ہیں باجماعت نماز کی ادایگی نماز کے درجے اور ثواب کو بڑھاتی ہے نماز سے پہلے مسواق کا کرنا نماز کے درجے اور عجر کو بڑھاتا ہے نماز سے پہلے تازہ وضو کرنا یعنی وضو پر وضو کرنا نماز کے درجے اور اس کے عجر کو بڑھا دیتا ہے اسی طرح نماز کے اندر طویل تلاوت کرنا نماز کے عجر کو بڑھا دیتا ہے اسی طرح نماز کو افضل وقت میں ادا کرنا مستحب ہے اور وہ نماز کے عجر کو بڑھا دیتا ہے تو لہٰذا اول وقت بھی جاننا ضروری ہے آخر وقت بھی جاننا ضروری ہے اور افضل وقت بھی جاننا ضروری اول اور آخر تو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ کب کب تک فرضیت اجاہ ہو سکتی ہے ہمہیں ایلیسٹ کب پڑھ سکتے ہیں ہمیں ایلیسٹ کب تک پڑھ سکتے ہیں اور افضل وقت جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم میکسیمم عجر کس وقت پاس سکتے ہیں اور تاکہ ہم سنت کے مطابق وہ نماز کا طریقہ اپنانے والے بن جائیں تو لہٰذا یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کے حوالے سے خاص تاقید فرمائی گرمی کا سفر ہے اور آپ نے تاقید فرمائی کہ زہر کے وقت کو ابھی مؤخر کرو اس کو ذرا تھنڈا کر کے اعداد کرو گرمی کے موسم اور گرمی کی شدت میں جیسے پیشلی حدیث میں بھی واقعہ موجود ہیں گرمی کی شدت جب ہے تو آپ نے اول وقت کی بجائے زہر کو ذرا مؤخر پوشپون یا ڈیلے کر کے ذرا تھنڈے وقت میں پڑھنے کی تاقید فرمائی سنت میں تاقید ہے حدیث کا نمونہ موجود ہے گرمی کی شدت میں ذرا تاخیر کر کے نماز پڑھنے کی تاقید کیوں اگر آپ عرب کے حالات دیکھیں جو لوگ جا چکے ہیں ان کو بھی اندازہ ہوگا جو نہیں بھی گئے میرا خال ہے آپ کو سہراؤں کا حال اور ڈیزرٹ کا حال معلوم ہے کہ موسم کی حدت اور موسم کی شدت ان میں کتنی زیادہ ہوتی ہے مکہ مدینہ عرب کے اس سہرہ کی گرمی بہت شدید ہے ایک تو گرمی کی شدت اس علاقے میں بہت زیادہ پھر اس دور کے عرب اب تو عرب بہت زیادہ مالی طور پر فراخی ہے نا وہ حالات نہیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھے بہت زیادہ مالی تنگی تھی ان کے پاس تو اپنے جسم کو ڈھاپنے اپنے سر کو ڈھاپنے کیا اپنے جسم کو ڈھاپنے کیلئے ان کے پاس کپڑے نہیں تھے پیچھے ہم نے حدیث میں جب لباس کے حکمات پڑے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے پاس ایک ہی لباس ہوتا تھا ایک ہی کپڑا ہوتا تھا اور وہ کیسے اسے کپڑے کے ساتھ اپنا سطر ڈھاپنے کا اتمام کرتے تو پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف طریقوں سے یہ طریقے سکھائے اور بتائے تو لہٰذا سر ڈھاپنے کیلئے گرمی کی شدت میں سر کو ڈھاپنے کیلئے کیا ان کے پاس تو جسم کو ڈھاپنے کیلئے کچھ نہیں تھا ان کے پاس تو پہنے کیلئے شوز اور جودے وغیرہ تک نہیں ہوتے تھے جنگوں پر غزوات کے اوپر جاتے ہیں تو ننگے پاؤں وہ چیتھڑوں والی جنگ پتہ ہے نا ان کے پاس جوتیاں نہیں تھی اور اتنا سنگلاکھ چٹانوں کے اوپر وہ سفر ہے اور وہ پاؤں کے اوپر وہ چیتھڑے باند باند کے انہوں نے سفر کیا تھا اور پھر بھی اس کے باوجود ان کے پاؤں جو ہیں وہ لہولوہان ہو جاتے تھے تو ان کے پاس سر ڈھاپنے کیلئے کچھ نہیں تھا ان کے پاس گرمی کی شدت کے لئے اور دھوپ سی شدت سے بچاؤ کے لئے ان کے پاس جسم کو ڈھاپنے کیلئے کچھ نہیں تھا ان کے پاس پہنے کوئی جوتے نہیں تھے اور ان ٹاپ حرارت مکہ اور مدینہ کی اتنی وہ سہرائی گرمی کوئی فٹ پاتھ نہیں تھے کوئی رستے پر گزرنے کیلئے جگہ نہیں تھی کوئی شیڈز نہیں بنے ہوئے تھے کوئی چھاؤں کے رستے نہیں بنے ہوئے تھے اور پھر اگر ہم مدینہ میں مسجد نبوی کی حالت دیکھیں تو مسجد نبوی کے اوپر کوئی چھت نہیں تھا اتنی شدید گرمی میں کوئی چھت نہیں تھا اور دھوپ وہ مکہ اور مدینہ کی دھوپ اور پھر مسجد نبوی کی زمین کے اوپر کوئی فرش نہیں تھا کنکریاں تھی نوکیلی چھٹ چھٹی باریک نوکیلی کنکریاں تھی تو ان سارے حالات میں جب حالات شدید سے شدید ترتے اور بچاؤ کا اور سہولت کا کوئی طریقہ میسر نہیں تھا اس میں آسانی اور سہولت دینے کے لیے زہر کی نماز کو گرمی کی شدت کے موسم میں ذرا سا مؤخر کر کے ڈیلے کر کے ذرا سا ٹھنڈے وقت میں ادا کرنے کی تحقید حدیث میں اور سنت نے وہ افصل وقت گرمی کی شدت کے موسم میں بتا دیا گیا لیکن یہ غور کریں کہ اس حالت میں اس حالات کی سختی اور اس سیچویشن کی سختی میں بھی کیا چیز نہیں چھوٹ رہی با جماعت نماز نہیں چھوڑی بھائی با نماز تماعت کو چھوڑنے کا تصور نہیں یہ لچک نہیں دی گئی ہاں نرمی دے دی گئی سہولت دے دی گئی کیا کیا سہولت دی وہ بھی میں بات کرتی ہوں ذرا نرمی دے دی سہولت دے دی آسانی دے دی لچک دے دی وقت کا مؤخر کر دیا گیا لیکن با جماعت نماز تمہیں پاس جوتیں نہیں ہیں تمہیں پاس دھانپنے کو پی کیپس ہیٹس نہیں ہیں تمہارے جسم ننگے دھوپ میں ایکسپوزڈ ہیں کوئی تمہارے پاس شیڈز نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے تم ان نکیلی سنگلاخ چٹیلی وہ جو کنکری ہیں ان کے اوپر کھڑے ہوکے پڑھو گے لیکن پڑھو گے ضرور با جماعت نماز کی چھوٹی نہیں دی گئی ان سخت حالات کے اندر آسانیہ سہولتیں میکسیمم جتنی دی جا سکتی تھی وہ دے دی گئیں لیکن با جماعت نماز کو مؤخر کرنے کا طریقہ نہیں اختیار کیا گیا اگر اس سینیریو میں ہم آج کے حالات دیکھیں اور وہ لوگ پھر بھی اتنے مشکل حالات کے اندر بھی با جماعت نماز کے لیے خاصل کرتے تھے کوئی تصور موجود نہیں تھا اس دور میں بھی جو کامو قسالہ سستی کے ساتھ آتے تھے ان کو منافقین کہہ دیا گیا تھا ان سختیوں کے اندر بھی جو آتے تھے لیکن سستی سے آتے تھے اور گران سمجھ کے آتے تھے ان کو منافق کہہ دیا گیا تھا قرآن میں آج کے دور اور آج کے حالات گھارے ائر کنڈیشنڈ گاڑیاں ائر کنڈیشنڈ بہترین سڑکیں بہترین مساجد مساجد کے اندر پنکے چل رہے ہیں مساجد کے اندر بہترین ٹکش کاپٹس پڑے ہوئے ان کے نیچے فوم انڈلیز پڑے ہوئے پھر مساجد کے اندر جنریٹرز چل رہے ہیں بہترین مساجد کے اندر بہترین ائر کنڈیشنڈرز چل رہے ہیں اس کے باوجود مسجد دے مرسیہ خاہیں کہ نمازی نہ رہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وہ دور مدینہ کے نمونے یاد کرنے اور ان کو پھر تازہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیسے سختی کے حالات میں بھی باجماعت نماز کو ترک کرنے کا تصور نہیں میکسیمم پاسیبل جو آسانی اور جو سہولتیں دی جاتی ہیں حتہ الامکان اور حالات میں جو سہولت دی جا سکتی تھی جو آسانی کی جا سکتی تھی جتنی نرمی کی جا سکتی تھی وہ کر دی گئی لیکن چھوٹ نہیں دی گئی وقت کو مؤخر کر دیا گیا وقت کو ڈیلے کر دیا گیا آپ نے فرما دیا کہ ایک دم سے زوال کے بعد سورت جو پورا نصف و نہار پر ہوتا ہے پورے عروج پر ہوتا ہے اس وقت گرمی زیادہ شدید ہوتی سورت ڈھل جائے گا گرمی کی شدت کم ہو جائے گی تو زہر کی نماز کو ذرا سا تاخیر کے ساتھ یعنی اس کو ذرا سا مؤخر کر کے پڑھ لینا اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بھی اجازت دے دی تھی کہ مسجد نبدی میں یہ لوگ جب نماز پڑھتے تھے تو بس اوقات ننگے پاؤں نہیں پڑھتے تھے جوتے پہن کے پڑھنے کی اجازت دے دی گئی تھی جوتے پہن کے پڑھنے کی اجازت پر جب بات ہوئی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ یہ اسی مجبوری کی حالت کیلئے نمونہ دیا گیا تھا وانا روٹین میں اس کی کوئی ضرورت موجود نہیں ہے تو اگر ہم دیکھیں زہر کے نماز کے حوالے سے پھر اس حدیث سے گرمی کے موسم میں گرمی کے موسم میں گرمی کی شدید شدت کے موسم میں خرارت کی شدت کے موسم میں نماز زہر کو مؤخر کر کے پڑھنا حدیث کی تاقید ہے ذرا تھنڈے وقت میں پڑھنا حدیث کی تاقید ہے کتنا مؤخر کرنا ہے کس وقت تک مؤخر کرنا ہے اس کی نشاندہی بھی حدیث میں آتی ہے صحابہ اکرام یہاں فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا ٹیلے وریت کے ٹیلے تھے اور ان کا سایہ اور ہمیں اکثر حدیث سے ملتا ہے کہ کتنا سایہ ہوتا تھا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ نماز زخور اثر وغیرہ کی جو نماز کے وقات ہیں یہ سائیوں کے تعیون سے حدیث کے حوالے سے بتائے گئے ہیں تو صحابہ اکرام کچھ حدیث میں یہ بتاتے ہیں کہ جب ٹیلوں کا سایہ ان کی ایکچول ہائٹ کے برابر ہو جاتا تھا تو کتنی تاخیر کی گئی ایک مثل ایک مثل اس وقت کو کہتے ہیں جب سایہ اس چیز کی ایکچول ہائٹ یا اس کی بلندی جتنا بڑا ہو جاتا ہے یعنی اگر ٹیلہ تین فوٹ انچا ہے اس کا سایہ بھی تین فوٹ ہو گیا تو یہ ایک مثل ہے تو کب تک تاخیر کی جاتی تھی ایک مثل تک یعنی سایہ اس چیز کے اپنے سائے کے برابر اس کے سائز کے برابر ہو جاتا تھا انچائی یا لمبائی کے برابر ہو جاتا تھا اس وقت تک موخر کیا جاتا تھا اور یہ بنیادی طور پر سورج کے ڈھلنے کی علامت ہے اور سورج جیسے جیسے ڈھلتا چلا جاتا ہے گرمی کی حدت کم ہو جاتی ہے تو اگر میں اس کی سمری بنالو کہ گرمی کی شدید موسم میں اور گرمی کی شدت میں زہر کی نماز کو دیر سے پڑنا تاخیر سے پڑنا مستحب ہے پسندیدہ ہے مستحب ہے حدیث کی تاقید ہے سنت کا طریقہ ہے اور شدید گرمی میں نماز زہر کو دیر سے پڑنا اس کا افضل وقت ہے آئیمہ اکرام کی رائے بھی اسی سے ملتے جلتی ہیں امام مالک اور امام شافعی کی رائے میں زہر کی نماز کو گرمی میں موخر کرنا افضل ہے مستحب ہے مستحب کا لفظ آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے پسندیدہ ہے یعنی اجر زیادہ ہوگا لیکن امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف تب ہوگا جب گرمی زیادہ ہے جب گرمی شدید ہے یا علاقہ گرم ہے علاقہ بہت گرم ہے یعنی وہ علاقے جو بہت زیادہ ٹھنڈے نہیں ہیں ان کے لئے حکم نہیں ہے امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ جب علاقہ گرم ہے یا موسم بہت شدید گرم ہے اور یہاں لوگوں کو دور سے چل کے آنا ہے امام شافعی کے نزدیک ان تین حالتوں میں زماز زہر کو تاخیر سے پڑھنا تھنڈے وقت پر پڑھنا مستخب ہے اور وہ افصل ہے اور باقی حالتوں میں ایسا معاملہ نہیں لیکن امام مالک کے نزدیک معاملہ ایسا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں زہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا مستخب اور یہی اس کا افصل وقت ہے اور یہ تاخیر بنیادی طور پر اس لیے بھی کی گئی تھی کہ ایک تو ذرا گرمی کی شدت کم ہو جاتی تھی دھوپ کی حرارت کم ہو جاتی تھی اور پھر میں نے ابھی چونکہ آپ کو بتایا نا کہ کوئی کوئی فٹ پاتھ وغیرے تو تھے نہیں اور نہ ہی کوئی شیڈز بنے ہوئے تھے تو یہ اس لیے بھی فسیلیٹیٹ کیا گیا تھا کہ صحابہ اکرام دیواروں کے سائے میں چل کے آتے تھے دیواروں کے سائے میں چل کے آتے تھے تو جب صورت ہلکا سا ڈھل جاتا تھا تو دیواروں کا سائے ذرا ایسا اتنا لمبا ہو جاتا تھا کہ اس سائے میں چل کے آنا ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا تو کب تک ہوگا تاخیر کب تک کی جائے گی ایک مثل تک جب تک کسی چیز کا سائے اس کی انچائی اور اس کی لمبائی تک ہو جائے تب تک تاخیر کی لچک اس حدیث کے حوالے سے دی گئی اور یہی اس کا افضل وقت بھی ہے اور یہی مستخب بھی ہے لیکن یہ آپ کو انہیں بتایا کہ یہ زہر کا افضل وقت ہے گرمی کی شدت میں اس کے علاوہ زہر کا وقت کیا ہوگا باب نمبر سات زہر کا وقت زوالِ افتاب پر ہے حدیث نمبر 334 حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ انہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے پر باہر تشریف لائے اور زہر کی نماز پڑھ کر ممبر پر کھڑے ہوئے گویا یہاں پر کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر سے نہیں سورج کے ڈھلنے پر ہی سورج کے زوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز ادا کی گرمی کے موسم میں تو افضل وقت اور مستحب وقت تاخیر سے ہے لیکن باقی دنوں باقی موسموں اور باقی حالتوں میں زہر کا افضل وقت اور مستحب یہ ہے کہ اس کو اول وقت میں ادا کیا چاہے اور زہر کا اول وقت کیا ہے سورج کے زوال کے بعد سورج کے ڈھل جانے کے آغاز ہی کے ساتھ جو وقت ہے زوال کے بعد کا وقت یہ زہر کا اول وقت ہے اور یہی باقی کے وقات میں اس کا افضل وقت بھی ہے زوال کا تائین اس وقت دور میں جب گھڑیاں نہیں تھی دیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو وہ ہے نا جب گھڑیاں نہیں تھی تو اس دور میں تائین کے لیے یا آج کے دور میں بھی تائین کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کوئی سیدھی چیز کوئی چھڑی کوئی نیزہ کوئی برچی اس کو سیدھی چیز کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے اور اس کے سائیوں کو دیکھا جاتا ہے میں آپ کو شاید یہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب یہ بنیادی طور پر وہ وقت معلوم کرنے کا طریقہ ہے جسے آج ہم سائنس میں بھی ہومن اسٹری کی سائنس میں بھی اس کو سن ڈائل میتھڈ کہتے ہیں سن ڈائل میتھڈ جسے گھڑی کا ایک ڈائل ہوتا ہے نا ویسے سن ڈائل ہوتا ہے کہ جیسے جیسے سورج کی وجہ سے سائے بڑھتے رہتے ہیں تو اس نیزیں اور اس برچی کا سائیہ جو ہے وہ بھی فرق ہوتا رہتا ہے اور اسی سے وقت کا تعیون جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے جب یہ سیدھی چیز زمین میں گاڑی جاتی ہے تو سورج اگر ہم اس کو مشرق لیں سورج جب مشرق سے تلو ہوتا ہے تو سورج کی کرنے جب اس چیز کی اوپر پڑھتی ہیں تو اس کا سائیہ مغرب کی طرف ہوگا سورج جب تلو ہوتا ہے جیسے اگر میں نے یہ سیدھی چیز گاڑی ہوئی ہے تو سورج جب مشرق سے تلو ہوگا تو اس چیز کا سائیہ مغرب کی طرف ہوگا اور پہلے سائیہ بہت لمبا ہوگا لیکن جیسے جیسے سورج اٹھتا اور چڑھتا چلا جاتا ہے سائیہ چھوٹا ہو کر اس چیز سے قریب سے قریب آتا چلا جاتا ہے اور پھر جب سورج بلکل نصف نحار پر پورے کے پورے سورہ آسمان کے بلکل سینٹر پر اس کا جو پورا روٹ ہے اس کے بلکل سینٹر پر آسمان پر سورج آ جاتا ہے تو اس وقت اس چیز کا سائیہ ختم ہو جائے گا ظاہر یہ چیز ہے اس کے بلکل اوپر اگر سورج ہوگا تو سائیہ کیا ہے سائیہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد جب سورج ڈھل جائے گا اور اب مغرب کی طرف چلنے لگے گا تو اس چیز کا سائیہ پھر مشرق کی طرف جانا شروع ہو جائے گا سو تلو سے لے کے زوال تک سائیہ مغرب کی طرف ہیں اور زوال سے لے کر غروب تک سائیہ مشرق کی طرف ہوں گے زوال کے فوری بعد سائیہ ہلکا سا ڈیویلپ ہوگا اب پھر جیسے 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 زوال کے بعد وہ مغرب کی طرف جائے گا مشرق کی طرف سائیہ لمبے سے لمبے ہوتے چلے جائیں گے ایک مثل وہ وقت ہے جو اس برچی کا سائیہ اس برچی کی ایکچول ہائٹ جتنا ہوگا یہ ایک مثل ہے دو مثل جب اس برچی کا سائیہ اس کی ہائٹ سے ڈبل ہو جائے گا یہی نماز کے تعیون کے لیے یہ اوقات ہمیں حدیث سے بتا چلتے ہیں تو لہٰذا زہر کے وقت کا آغاز کب ہوگا جب سورج بلکل نصف و نحار پر اور اپنی پوری بلندی کی حد تک پہنچ جائے گا یہ وہ وقت ہے جب آدھا دن گزر جاتا ہے آدھا دن گزر گیا ہے آدھا دن رہتا ہے سورج نصف و نحار پر ہے اپنی پوری بلندی اور اپنے پورے اروج پر ہے اس وقت کو سورج کے لیے استواء کا وقت بھی کہا جاتا ہے سورج پورا برابر ہو جاتا ہے خموار ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہی سورج ڈھلتا ہے اور مغرب کی طرف جاتا ہے تو ایک چھوٹا سا سایہ نمودار ہوگا یہ وہ وقت ہے جب زہر کی نماز کے وقت کا آغاز ہوتا ہے یہ اول وقت ہے زہر کا اور گرمی کی شدت کے علاوہ باقی کے سارا سال یہ افضل وقت بھی ہے زہر کو جتنا جلدی ادا کیا جائے اتنی زیادہ پسندیدہ مستخب ہے اور اتنا زیادہ اس کا جرور سواب ہے اور پھر زہر کا آخری وقت اکثریت کی رائے میں ایک مثل ہے لیکن اس میں مبایسہ آئے کچھ کے نزدیک دو مثل ہیں اور کچھ کے نزدیک ایک مثل ہے سو یہ زہر کا افضل وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھی پھر آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے نماز کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت سے بھی ثابت ہے گویا نماز کے بعد خطبہ دیا جا سکتا ہے آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قیامت کا ذکر اور قیامت کے انجام سے متنبع کرنا آپ کے خطبوں اور آپ کے دروس کا ایک بہت قصیر حصہ ہے میرے اور آپ کی لئے بھی نمونہ لَقَطْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ يُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لئے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں بہترین نمونہ ہے عرب کی صفات اور عرب کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام بشیرن اور دوسرا نظیرہ نظیرہ کا مطلب کیا ہے بُرے انجام سے متنبع کرنا قیامت کی صزا جزا کے انجام سے متنبع کرنا یہ آپ کے خطبوں کا بہت قصیر حساب آپ کو قصرت سے نظر آتا ہے تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے حوالے سے متنبع فرمایا آپ سے پوچھا بھی گیا تھا نا سب سے زیادہ سیانہ کون سا شخص ہے سب سے زیادہ عقل مند کون ہے آپ نے فرمایا سب سے زیادہ عقل مند شخص وہ ہے جو موت کے بعد کی اچھی تیاری کرتا ہے نہیں ہے نا تذقیر سمجھدار ہونا چاہتے اس سے آنے ہونا چاہتے تو موت سے پہلے کی نہیں موت سے بات کی تیاری کرو تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم ان کے حوالے سے خطبہ اشارت فرمایا اور جب آپ نے جہنم کے لئے خطبہ اشارت فرمایا تو آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا رویہ کیا ہے عدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرنے لگے وہ رونے لگے گریوں زاری کرنے لگے تو صحابہ اکرام کا تذکرہ قیامت کے تذکروں اور قیامت کے خطبے اور قیامت کے حالات کو سننے اور قیامت کا تذکرہ سننے پر ان کا طریقہ گریوں زاری رونا یہ ہے خوف خدا کی آنسو یہ ہیں حساب کتاب کے تقویٰ کی آنسو یہ وہی آنسو ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کیونکہ اللہ دو خوف جمع نہیں کرتا اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا جو دنیا میں خوف زدہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قیامت میں بے خوف کر دیتا ہے وَلَا خَوْفُنَا لَيْهِمْ وَلَا خُمْ يَحْزَنُونَ کی قیفیت اور جو دنیا میں بے خوف ہو کے گزرتا ہے اس کے اوپر جنت کا جہنم کا آگ کا حشر کے تذکرے ہوتے ہیں اور وہ بے خوف ہے اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو قیامت کے دن خوف صدا کرے گا اللہمہ لَا تَجَلْنَا مِنْمْ اللہمہِ ان میں سنا کرے یہ وہی گریان زاری ہے یہ وہی رونا ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ دو کترے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ کون سے ہیں شہید کے خون کا کترہ اور مومن کی آنکھوں سے بہنے والا خوف خدا سے بہنے والا آنسو کا کترہ اور یہ وہ خوف خدا سے رونا ہے اس کی فضیرت جہنم سے نجات آپ نے فرمایا کہ خوف خدا سے بہنے والے آنسو جس چہرے کو چھو جاتے ہیں خوف خدا سے بہنے والے آنسو جس چہرے کو چھو جاتے ہیں اگر وہ مکھی کے سر کے برابر بھی ہوں تو اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدبہ اشارت فرمایا جس میں جہنم کا تذکرہ تھا آپ نے فرمایا اس سے بڑے بڑے حادثے ہوں گے پھر آپ نے فرمایا جو شخص کچھ پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے جب تک میں اس مقام پر ہوں یعنی جب تک میں آج جس محفیل میں کھڑا ہوں جس نے جو جو کچھ پوچھنا ہے وہ پوچھ لے جو بات پوچھو گے میں بتاؤں گا لوگ قصے سے گریان کرنے لگے رو کیوں رہے ہیں ظاہر اسی لئے رو رہے ہیں کہ آپ نے جہنم کا تذکرہ کیا پھر آپ بار بار یہی کہتے جا رہے تھے کہ مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو کچھ ہوایات میں یہ بھی آتا ہے حدیث کا تجمہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ کچھ غصے کی قیفیت میں تھے اور پھر آپ بار بار کہہ رہے تھے پوچھو مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو یہ آپ نے کیوں کہا تھا اور آپ کو غصہ کیوں آ رہا تھا آپ بار بار غصے اور خفقی کی قیفیت میں یہ کیوں کہتے چلے جا رہے ہیں کہ مجھ سے کچھ پوچھ لو مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے جب تک میں یہاں پہ ہوں کیونکہ حدیث کی شرابت آننے والے بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قطبے سے پہلے منافقین نے کچھ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غصتاخی کرتے تھے نا اور آپ اس میں بیٹھ کے غلط باتیں آپ کی آپ کی شان کے خلاف کرتے تھے تو ایک موقع پر منافقین نے یہ کہہ دیا اور انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو بات پوچھیں گے وہ ہمارے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے یعنی آپ کی نبوت کی صداقت میں کچھ شک کیا منافقین نے اور آپ کے خلاف غصتاخی کا معاملہ کر کے انہوں نے اپنی محفلوں میں یہ بات اپنی چوپالوں میں یہ باتیں چھانٹی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات پوچھیں گے وہ ہماری بات دینے کی قدرت نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ علم نہیں رکھتے اور وہ نعوذہ بللہ یہ اطراز بات تو سچی تھی کہ وہ امی اور ہمارے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے آپ کو اس چیز کی خبر دے دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوالے سے کچھ غضب اور غصے کی حالت میں دیں کہ آپ پوچھ لو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں وہ تمہارے سوال کا جواب دوں گا تو لہٰذا یہ قیفیت اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا معاملہ کیا وہاں پہ صحابہ اکرام بھی موجود ہے منافقین بھی موجود ہے آپ نے سوال کا کہا گویا سوال کرنا سندیدہ نہیں ہے اور آپ کی محفل میں سوالوں کی اجازت موجود تھی تو حضرت عبداللہ بن صحافہ حضرت عبداللہ بن حضافہ سہمی کھڑے ہوئے اصل میں حضرت عبداللہ بن حضافہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قیفیت اور آپ کو یہ بار بار کہنا اس کی قیفیت ان کو سمجھ نہیں آئی تھی اتنے سمجھدار نہیں ہوں گے ان کو سمجھ نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ کہہ رہے ہیں اور جب انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا تمہارا باپ حضافہ ہے پھر آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھو آخر تم کیا پوچھنا چاہتے ہیں وہاں تھی سیدھا سادھا سوال تھا حضرت حضافہ سہمی کا اور ہمیں روایت سے بتا چلتے کہ یہ حضرت عبداللہ نے سوال اس لیے کیا تھا کہ ان کے معاشرے میں ان کے گرد و پیش میں کچھ لوگ ان کو ان کے والد کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منصوب کرتے تھے یعنی آپ دیکھیں کہ اس معاشرے کا حال کیا ہے کہ کیسے ایک دوسرے پر الزام تراشی اور تومت اور بہتان تراشی کا طریقہ رائج تھا اور ہماری شریعت نے اس کو ختم کیسے کیا تھا حد قضف سے حد قضف سے اس کو ختم کیا گیا تھا اور ہماری شریعت اصل میں کیا سکھاتی ہے کہ اگر کوئی شخص ولد الحرام ہے تو اس کو بھی ولد الحرام کہنے والے پر حد قضف لگائی جائے گی تو اس معاشرے کے اندر ابھی چونکہ یہ حدود نافذ نہیں تھی نا تو اس تھی ایک دوسرے پر اس قسم کے الزام اور اس قسم کی بہتان تراشی رائج تھی تو حضرت عبداللہ نے یہ موقع جو ہے وہ مناسب سمجھا کہ میرے پر جو الزام لگایا جاتا ہے اور مجھے میرے والد کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور صوادق الامین کی زبان مبارک سے اپنے والد کی گواہی پر سٹیمپ لگوا لوں گا تاکہ یہ میرے پر الزام لگا ہوئے یہ دھبا میرے دامن سے صاف ہو جائے اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی ایسے شخص کے ساتھ منصوب کرتا ہے جو اس کا باپ نہیں ہے تو وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لیتا ہے اپنے آپ کو کسی غیر باپ کے ساتھ منصوب کرنا یا کسی بیٹے کو اپنے ساتھ منصوب کرنا یہ مو بولے بیٹوں کے اور مو بولے باپ کے حوالے سے نا کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی ایسے شخص کے ساتھ منصوب کرتا ہے جو اس کا حقیقی باپ نہیں ہے تو وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لیتا ہے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے اپنی اصل ولدیت ہی کا تذکرہ کرنا اور اپنے اصل باپ اور اپنے اصل بیٹے کے ساتھ اپنے آپ کو منصوب کرنا یہ سچ ہے اور کسی مو بولے کو اپنے ساتھ منصوب کرنا یہ بدترین شکر کا جھوٹ اور اپنے آپ کو جہنم میں جگہ بنانے کے مترادف ہے بہرحال حضرت عبداللہ بن عزافہ سیمی نے اپنے والد کے حوالے سے اور اپنی ولدیت کے حوالے سے تصدیق کر دی پھر آپ نے برمایا کہ پوچھو آخر کار حضرت عمر عدب سے دوزانو بیٹھ کر ارز کرنے لگے گویا حضرت عمر جو ہے نا وہ سمجدار ہے زیادہ زیرک ہیں زیادہ معاملہ فہم ہے آپ آپ کے مزاج سے بھی زیادہ آشنات ہے آپ کے مزاج اور آپ کی آپ کی ساری قیفیت کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے حضرت عمر کی فضیلت آپ کی مزاد آشنای آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب اور آپ کے مزاج کی پہچان حضرت عمر کے ہاں باقی صحابہ اکرام کی مقابلے میں زیادہ ہے اور حضرت عمر کی زیرک اور معاملہ فہم اور سمجھدار ہونے کا تصور بھی سمجھ میں آرہے کہ انہوں نے فوراں ہی بھانپ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں اور تقرار اور غصے کی کیفیت کی وجہ کیا ہے حضرت عمر نے بڑے عدب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو گویا خارج کرنے اور اس کو اس کو دور کرنے کے لیے عدب سے بات کی اور ویسے بھی کیا ہوتا ہے بادب بانصیب بے عدب بے نصیب اور ویسے بھی سوال بھی کیا جائے اور کسی عالم کی محفل میں کسی استاد کی محفل میں عدب کرنا اچھے جو شاگرد ہے ان کا طریقہ ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے عدب سے دو زانوں بیٹھ کر عرض کیا کیا دعا کی انہوں نے کیا کہا یہ وہی دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد ازان کے بعد عزین باللہ رب ومبالاسلام عدین ومحمد النبی یہ وہی دعا ہے اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں جو ہم ازان کے قلمات کے بعد پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالی کو اپنا رب بنا کر اسلام کو اپنا دین بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر راضی ہیں گویا حضرت عمر نے یہ جملے یہاں پہ کیوں دور آئے اس لیے دور آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دین اسلام کی صداقت ہی میں تو منافقین شک کر رہے تھے تو حضرت عمر نے بڑے عدب سے اپنے راضی ہونے اور آپ کی نبوت آپ کے اسلام اور اللہ کے سچے رب ہونے کی صداقت کا تذکرہ کر کے اس کی نفی کر دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیغمبر ہونے پر راضی ہیں اس پر آپ خاموش ہو گئے پھر فرمایا ابی دیوار کہ اس گوشے میں میرے سامنے جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا تو میں نے جنت کی طرح امدہ اور دوزخ کی طرح بری چیز کوئی نہیں دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا یہ مختلف قیفیتوں میں ہو سکتا تھا یا تو حقیقی طور پر جنت اور جہنم اسے پردہ اٹھا دیا گیا اور حقیقی جنت اور جہنم دکھائی گئی اللہ کے لئے تو کچھ بھی مشکل نہیں جنت اور جہنم بنانے والے کے لئے اور ساری کائنات کو تخلیق کرانے والے کے لئے یہ ممکن تھا اور بالکل نممکن نہیں ہے یہاں تو حقیقی جنت اور جہنم پر سے وہ غیب کا پردہ اٹھا کر آپ کو دکھایا گیا اور آپ کو حقیقی مشاہدہ کروایا گیا یا کچھ حدیث کی شرح میں آتا ہے کہ جنت اور جہنم کے مثل یا ان کی طرح کی کوئی چیز آپ کو دکھائی گئی یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے بہت آسان ہے اور کچھ کے نزدیک کچھ حدیث کی شرح میں آتا ہے کہ یہ یہ ایک روحانی سی قیفیت تھی آپ کو روحانی طور پر دل کی آنکھ سے دکھائی گئی کچھ کے نزدیک یہ کہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا اور کچھ کے نزدیک یہ کہ حقیقت سے حقیقی جنت اور جہنم پر سے پردہ اٹھایا گیا مختلف کیفیت ہیں جیسے میراج کے حوالے سے بھی مختلف مباحثیں موجود ہیں لیکن میراج کے حوالے سے تو یہ حتمی بات ہے نا کہ آپ نے حقیقی جنت اور جہنم دیکھی تھی لیکن یہاں پر مختلف شرح بیان کرنے والوں نے مختلف کیفیتیں بتائی ہیں so it could be anyone بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کو دکھایا گیا کیوں دکھائی جاتی تھی جنت اور جہنم میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے مراحل ان کی مشکلات ان کے مرحلے عام انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ مشکل ہے ایک عام انسان کے لیے ایمان پر جمنا اور اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی دین کی تبلیغ اور رشاد کرنا اتنا مشکل اور اتنا دشوار نہیں جتنا ایک نبی کے لیے ان کی مخالفت ان کی اپوزیشن ان کی زندگی کی دشواری اور مناخل ایک عام انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ مشکل ہیں تو ان شدید آزمائشوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے ان کو فیس کرنے کے لیے زیادہ مضبوط ایمان درکار اس ایمان کی مضبوطی جو انبیاء کو ایک عام انسان کے مقابلے میں زیادہ مضبوطی درکار ہے اس کے لیے ان کو ایسے مشاہدے کروائے جاتے ہیں اور یہ بات بھی بالکل ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بالغیب کے مراحل تو تیہ کر چکے ہوتے ہیں ایک عام انسان ایک عام قلمہ گو تو ابھی ایمان بالغیب ہی کے مراحل تیہ کر رہا ہوتا ہے نا ہم سب اسے مرلے میں ہیں لیکن نبی ایمان بالغیب کے مرحلے تیہ کر چکا ہوتا ہے تو ایمان بالغیب کے مراحل جب نبی تیہ کر چکا ہوتا ہے تو ان انبیاء کو پھر حقیقی آنکھ سے اینی مشاہدہ کروا دیا جاتا ہے تاکہ ایمان زیادہ پختہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے اور ان کے راستے کی دکاوٹیں اور وہ سارے مراحل دشوار مراحل ان کے لیے گزارنے آسان ہو جائے استقامت ان کے لیے زیادہ آسان ہو جائے اور دوسری وجہ کیوں کروائے جاتے ہیں کیونکہ اس نبی کی امت کے لیے تو وہ سارے کا سارا علم غائب ہے لیکن ان کے سچے اور امین نبی کی آنکھ سے دکھا کر ان کو دیکھنا زیادہ یقینی بتا دیا جائے کہ دیکھو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنت اور جہنم دیکھی ہے تاکہ جو انہوں نے دیکھی نہیں اور انہوں نے صرف قرآن کے ذریعے پڑی اور سنی اور جانی ہے جب یہ دیکھ لیا جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ میں نے یہ دیکھا ہے تو ایمان زیادہ مضبوط ہو جائے امت کے ایمان کے مضبوطی کے لیے ان کے نبی کو دکھایا جاتا ہے اور نبی کے مزید مضبوطی کے لیے نبی کو حقیقت کی آنکھ سے دکھایا جاتا ہے آپ نے اسی لئے فرمایا ہے نا جنت وہ جگہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دل نے محسوس کی آپ نے دیکھی تھی آپ نے سنی تھی وہ نیمتیں اور پھر جہنم کے لیے آپ نے فرمایا لوگوں میں نے آگ دیکھی ہے لوگوں میں نے آگ دیکھی ہے اور پھر آپ نے فرمایا جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو تو تم رو زیادہ اور تم حسوں کم حالانکہ آج حقیقت حال کیا ہے اس کے برکل برخلاف ہیں موت کو حساب کتاب کو جہنم کو یاد کر کے رونے کا طریقہ موقف ہے اور دنیا کی نعمتوں پر تھٹھے لگانے کا طریقہ عام ہے آپ نے فرمایا جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو جو میں نے سنا ہے اگر تم سن لو تو تم رو زیادہ اور تم حسوں کم کیونکہ جہنمی جب واقعی وہ چیزیں دیکھ لیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں تھی اور دیکھ کے سادق الامین نے ہمیں بتائیں تھی جب وہ حقیقی آنکھ سے دیکھ لیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کہہ گا آج تو تمہاری آنکھ بہت تیز ہیں تو پھر عدیس بتاتی ہے نا کہ جب جہنمی حقیقی آنکھ سے جہنم کو دیکھ لیں گے پھر وہ ایسا رویں گے ایسا رویں گے کہ پھر ان کا رونا نہیں تھمے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے دکھایا جاتا ہے تو ابھی تو تم روتے نہیں ہو اور گاہ بجا کے تھٹھوں میں اڑا دیتے ہو اس جہنم کی تذکروں کو لیکن حدیث نے دکھانے کے بعد اس بات سے بھی متنبع کر لیا کہ جب جہنمی حقیقت کی آنکھ سے اس جہنم کو دیکھیں گے تو پھر ایسا رویں گے ایسا رویں گے کہ پھر ان کا رونا کبھی نہیں تھمے گا اور پھر حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ جہنمی اتنا رویں گے جہنمی اتنا رویں گے کہ ان کے رونے سے نہریں جاری ہو جائیں گے اور حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ جہنمی اتنا رویں گے اتنا رویں گے جہنمی کہ ان کے رونے اور ان کے آسوں کے بہنے کی وجہ سے ان کے رخصاروں اور ان کے گالوں کے اوپر زخموں کی نالیاں پڑ جائیں گے آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی اور مجھے دوزخ دکھائی گئی اور میں نے جنت سے بہتر جگہ کوئی نہیں دیکھی اور دوزخ سے بہترین جگہ نہیں دیکھی جنت جس کے لئے آپ نے فرمایا جنت وہ جگہ جس میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے اس سے کوئی بہتر جگہ نہیں اور یہاں پھر حدیث کا کچھ شرائے سے بھی بتاتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ خیر اور بھلائی دیکھیا ترجمہ اگر آپ دیکھیں فَلَمَا رَعَا قَلْحَائِرِ وَشَرِّ بس میں نے نہیں خیر اور شر کی طرح میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی یعنی نیکی کی طرح آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے نیکی جیسی کوئی اور چیز نہیں دیکھی اور میں نے برائی جیسی کوئی شر نہیں دیکھا کیوں کیونکہ نیکی کی چیز کی طرف لی جاتی ہے جنت کی طرف تو آپ نے فرمایا کہ نیکی جیسی خیر کوئی نہیں نیکی جیسی بھلائی کوئی نہیں کیونکہ اس کا انجام بہترین ہے اور برائی اور گناہ جیسی بدترین چیز کوئی نہیں کیونکہ اس کا انجام بدترین ہے اللہ سبحانہ تعالی سزا و جزا پر ایمان اتا فرما دے یار خم والراحمین خوف خدا اتا فرما اللہ اپنا خوف اور تقویٰ اتا فرما اللہ اپنے حضور حاضر ہو کر ایمان کے عمال ناموں کے کھلنے کی یاد اور احساس اللہ ہمیں ہمیں تازگی کے ساتھ عطا فرما یارخم الراحمین دنیا کی فکروں پر آخرت کی فکر کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اس جہنم کی یاد رکھنے والے ہو جائیں اور اللہ اس جہنم کا حرص کرنے والے خوشتصیب بن جائیں رب ابنی لعیندہ کا بیتن فی الجنہ اللہ حما اجرنا من النار ربنا لاتزی قلوبنا وعد اس خدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا ربیل عزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین موسیقی